اسلام علیکم ایبریون کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوگا تاریخ ہوگا یہ بائیس ستمبر اور دنگی ہو گیا اتوار ماری ڈیوٹی ہے ون ٹو نائن اپتھل ایکسپیس پر ملتان سے کندیاں تک گاڑی انشاءاللہ رائٹ ٹیم روانہ ہوگی بلکہ میں سمجھنا ہوں میں نے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر کر دیا پانچ نمبر پر موجود ہے ریگ لوکوموٹیو دکھاتے ہیں چارج جیتے اور پھر ملتے ہیں آپ کو ڈپارچر کے وقت سوڑی لوکوموٹیو ہے آج ایٹھ ڈیرو فائیو ٹو ایچ بیو ٹوئنٹی وہی جو اس لائن پر چلتا ہے ٹائم کم ہے ریور صاحب ہیں ہمارے ساتھ بڑے ہینڈسوم کسیم کے تھاریخ اقبال اسسسٹنٹ ہے اسمائل محمد اسمائل بریک پر چل کر ہی ملتا ہوں آپ جناب گاڑی کا رائٹ ٹائم ڈپارچر ہو گئے ہماری ملتان کینٹ سے سات بجے بتاؤ یار اتنی گاڑی ہماری ڈیڈ سلو سپیڈ سے چل رہی ہے کیونکہ ڈرائیوار صاحب کو بھی پتا ہے کہ گاڑی میں یہاں سے مسافروں نے میکسیمم مسافر یہیں سے بیٹھتے ہوں پھر بھی ایک اشارہ کیے جا رہا ہے روکو 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 گاڑی پہلے ہمارے نکلتے نکلتے ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہیں مجھے جاسروں نے کہے گاڑی ہیں ہے وہ ہیں ہیں 15 ڈی 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 ڈا ڈ 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 ہے مرمانی تاریخ دارا ہے اہم ہاں ہمارے دکھا رہی ہے ہمارے دکھا رہے ہیں ہمارے دکھا رہے ہیں ہمارے دکھا رہے ہیں ہمارے دکھا رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں یہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں ساتھ بچ کر دس منٹ ہو گئے ہیں اور وہی والی بات سے پھر لوگ غلط تو نہیں کہتے کہ یار مسافر تو آتے رہیں گے اسٹارٹنگ اپسیشن سے گاڑی کو ہمیشہ رائٹ ٹیم رکھنا ہوتا ہے یہ بات بھی چلی رہی گھاڑ یہ ہوگا یہ دیں ہمارے دکھا رہے ہیں ہمارے دکھا رہے ہیں ہمارے ملتان سے ہمارے دکھا رہے ہیں ہمارے دیکھا رہے ہیں ٹویلڈ ڈاؤن آزارا ایکسپریس بھی آگئی تھی جو سات میں کھڑی بھی تھی چار نمبر پر ٹویلڈ ڈاؤن آزارا ایکسپریس تھی جو دن آپ ملتے ہیں پھر آپ کو نیکس اسٹیشن پر تب تک تھوڑا سا ورک آؤٹ بھی کر لیں اور دعا ایک بار مزید کر لیتے ہیں کہ آج کا سفر قریر سے گزرے اور تمام مسافر اور تمام عملہ بائی فاضت اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جائیں پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات ملتان کے بعد پہلا سٹاپ آتا ہے ہمارا شیرشاہ جنکشن اس جنکشن کے ذریعے گاڑی حصہ بن جائے گی ایمل ٹو کا کیا حال ہیں خیریت ہے الحمدلہ سناو آجو مظفر گھر سے آجا نا مظفر گھر سے ہمارا شیرشاہ جنکشن کے الگی وائب لگتی ہے بات میں اکثر بتاتا ہوں دیکھو آپ بلکل گریل لگی ہوئی ہے گریل کے بیک سائیڈ پہ گرین روی اتنی خوبصورت اور نکلتا ہوا سورج سبا سبا کا اتنا حسین نظارہ اور اتنا پر لطفو کی بات ملتان 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 نوت ملتان ملتان پار научم ملتان اس پر سے ٹرافک گزرا کرتی تھی اور اس پر سے ریلویلین گزر رہی ہے وہ ابھی بھی گزرتی ہے اور اس کے بعد ہے اس بریج کو کہ کافی پرانا ہو گئے اور ٹرافیک کا لوڈ بڑھ گیا یہ یہ ایک روئیہ ہو گیا پھر چھوٹے ٹرافیک کے لیے ہو گیا بعد میں یہ ساتھ میں روڈٹ بنا دیا گیا دو روئیہ ہو گیا ڈبل روڈ ابھی بھی آپ اگر جن سے سرگوتک کے طرف جائیں تو ایسے بریجز بھی آتا ہے کہ ٹرافیک بھی چھوٹی ہے اس طرح ہم کوٹری جاتے ہیں کراسی ہیڈراباد کوٹری کے درمیان ایک بریج بنا ہوا ہے تو اس میں ایک بریج میں سائٹ پر چوٹ ڈاؤن والا بریج اس پر ٹرافیک چلا کرتی ہے اسی طرح کچھ بریجے سے بھی بنے ہوئے تھے کہ ریلوے ٹرین گزرنے کے بعد پر ان میں سے ٹرافیک گزر کرتی تھی پہلے ایک طرف کی ٹرافیک اور پھر اس کو روکے دوسرے طرف کی ٹرافیک گزاری جاتی تھی دیکھیں جناب یہ پریج یہاں پر آ کر دوبرا سے روڈ کا حصہ بن جائے کہتا تھا یہ اس لقی بات ہے بہت پرانی بات جب روڈ بریجز نہیں ہوا کرتے تھے اسے ریلوے بریجز سے دوسرہ کا کام لیا جاتا تھا ٹائم ہو چکے سات بچ کر پچاس من اور گاڑی پہنچ گئی مزفرگڑ دو من کا سٹاپ کرے گی کچھ اسٹیشن پر ایک من اور کچھ پر دو من کا سٹاپ کرتی ہے پورا جہران کی بہلی بات ہے مزفرگڑ سے لگے جی نہیں آیا چلیں جی اچھی بات ہے نہیں ہوگا تو نہیں آیا تاریخ بھائی ریڈ ہے میر بانی مزفرگڑ بھی ہیوی رش والا ہے علاقہ یہاں پر کافی رش ہوتا ہے مسافر ہوں گا آج ہمارا گروز ون ٹو ایٹ ڈاؤن سے تھرمل پاور اسٹیشن پر ہی ہو گیا ایٹ زیرو فور زیرو کے ساتھ آئی ہے لگتا ہے لائن ٹوکن بال ٹوکن نہیں آیا اس لئے گاڑی کھڑی ہو گئی ہے transmime زیرو فور زیرو 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 پہنٹے کا حالی ہے ایسے ایک سا اس گاڑی کا تروف ہوتا ہے پود ریلوے سٹیشن پر دون آئے گا اس اسٹیشن کے پوزٹ سائٹ پر ویسے بجلی بنتی ہے ترمل پاور سٹیشن پر آس پال رتیلہ علاقہ ہے اور ویسے یہاں سے گزر رہا ہے مین ہائیوے ایک ڈیرہ غازی خان اور کئی لاکھوں کو جاتا ہے یہاں سے کوئٹے بھی جاتے ہیں مین روڑ ہیں سپر ہائیوے یہاں پر ہے نگلہ سٹوپ ہوگا ہمارا بودھ آج بچ کر بارہ منٹ ہو گئے ہیں گاڑی کا ریول ہو گیا ہے ہماری کوٹ عدو جنگشن یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ بھی تھی وہ تھوڑا کام بھی تھا میں ابھی کمینس پڑھ رہا تھا کسی نے کہا تھے گاڑی کو انٹرنگ بھی تھا شانو شانو پانچ میں سٹوپ دوستو پورا ہوا ہمارا کوٹ عدو جنگشن پر اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جنگشن کیوں ہے تو جناب یہ سامنے بورڈ بھی لگاوا ہے جس پیس ٹیشن کے نام لکھے میں شادن نون ڈیرہ غازی کان جامپور مٹھن کوڑ رو جان کن شمور جیک باباد یہاں تک جاتی ہیں یہاں سے ٹرین بس دعا ہے کہ سیکشن بہل ہو جائے کافی ٹائم ہو گئے سیکشن بند پڑھا ہوا ہے اور یہ تقریبا جب سہلاب آیا تھا تب سے ہی یہ سیکشن بند ہے ٹائم ہو چکا ہے ڈس بچ کا ڈھائیس منٹ اور ہماری گاڑی کا رائیول ہو گیا لائیار انویس ٹیشن پر پانچ منٹ سٹوپ کرتی ہے یہاں پر چاہیے میرا لگیج پورٹر جو ہے نا یہاں لگتا ہے یہ ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہے اب اس کی آپ ٹینشن دیکھنا بس کیونکہ یہ اصل میں یہاں پر لینگویج اردو نہیں چلتی یہاں سے رائی کی لینگویج چلتی ہے تو اس کی ٹینشن یہاں لگ دیکھنے والی ہوتی ہے یا جلدی کرو این کرو اون کرو این تھی گیا او تھی گیا ایتا ہی پارے لگتا این تکر کے پارے ایتا ہی پارے لگتا ہے کل پاڑے گا بچے 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 ہمیں شلکہ بچے فکر بچے 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 بچےinde겠다 موسیقی سی سی دلمار یاکہ سیسےww سی سی دس بچ پر آٹھائیس من پر گاڑی کا ریول ہوتا لیہا اور دس بچ پر آٹھائیس من پر گاڑی کا ریول ہوتا لیہا اور دس بچ پر آٹھائیس من پر ڈپارچر ہوتا ہے پانچ میل سٹاپ کر کے اور الحمدللہ جتنا میں سوچ رہا تھا کہ لوڈنگا کام زیادہ ہوگا شکر ہے اتنا تو نہیں ہے گودھارا لائک ہے ایفورڈیبل ہو .... کوڈ دو لائی ڈو puerta سٹیشن دو مزید کے 2Beans سیکشن آئیں گے میکسیمم دو منٹ اور مینیمم ون منٹ ایک منٹ کے سٹاپ ہوگا ٹائر مل پہنچ راپو دو منٹ سٹاپ کیا گاڑی نے ہماری دو رکٹہ ریلوے سٹیشن پر لئے کے بعد فرس سٹاپ آتا ہے اپ سائیڈ پر دو رکٹہ کیا بات ہے سارے وائٹ ہاؤس بنے میں آج تو اور یہ وائٹ ہاؤس پسند ہے ایک اسٹیشن کی ہے کمرے کی بیلڈنگ ہے کروٹہ کے بعد آئے گا کروڑ کروڑ کے بعد آئے گا بی حل اس کے بعد نو تک اور اس کے بعد آئے گا بکھر گادے پہ بردان پہ کروڑ کروڑ Verse سٹیشن میری اکثر گاڑی سے لگتی ہے سنڈے کو تو سنڈے کو رش ہوتا ہے کافی سیکشن میں وہ سافر ہوں گا یہاں پر تھی ہماری ان لوڈنگ لوڈنگ کی بھلکہ ان لوڈنگ تو نہیں موٹر سائیکل تھے دو مینڈ کا سٹوپ پورا ہوا بکر ایلوہ سٹیشن سنڈے کا دن میں رشت ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ جو لوکل پیسنگر ہوتے ہیں جو اب آئی علاقوں کے ہوتے ہیں یا پھر لوگ ٹریول والے بھی سفر کرتے ہیں تیسرا سنڈے ہو گیا مجھے اس کو اسی لنگ پر ٹریول کرتے ہوئے لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ لنگ میں تھوڑا دی چینگ نہیں کی جائے کہ اب آپ کنٹیلیوز ایک جگہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ چیز پر تھوڑا چینگ مانگتی ہے جنابی تمام مسافر اسی ٹریل سے اُلترے ہیں الحمدللہ رونک میں لگا ہوا ہے اب ہم چاہتے ہیں ایسے ہی لگے رہے ہیں دو منٹ کا سٹوپ کیا گاڑی نے ہماری دریاخان ریلوے سٹیشن سٹیشن ڈا بکھر کھانی آیا جو ہاں پہی اپ جا کر یہاں پر ایک شادت شیڈ بند رہا ہے کیونکہ پہلے مسافروں کے لیے اندر مسافر کھانے اور رومز بنے میں تھے پہل فارم پر بھی بند رہے ہیں ایسے میرے کی کافی تارات ہے اسی لیے دو منٹ کا سٹوپ ہے ہم بریگوے ٹریک دیکھیں تو بلکل گلائی ہے اس طرف سے نظر نہیں آئے گی اگر اس طرف سے دیکھیں گے تو وہاں سے آئے گی اور یہ سامنے بلکل دلختوں کے بیک سائیڈ پر بنا ہوئے گریہ سندھ ہاں وہ تریہائی سندھ سے ٹرین کو بچانے کے لیے اور مطلب یہ کہ علاقوں کو جوڑنے کے لیے اس ٹرین کو گلائی ہے لیکے کرب کی صورت میں ٹریک بنا دیا گیا ہے müz douہ alım ژ گیا ڤ گیا ژ گیا ڤ گیا ڤ گیا ڤ گیا موسیقا 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 ریلوی آخر اچھا یہاں کنجاں گے چلالات سکتے لیکن اچھا پاڑی سکتے لیکن اچھا پاڑی سکتے لیکن اچھا پاڑی سکتے لیکن اچھا پاڑی سکتے لیکن دو بچ کر اٹھارہ من پر گاڑی روانہ ہوئی ہماری پپلا ریلوے سٹیشن سے پچھلی بار پتنی کلور کوڈ یا پپلا میں نے جا کر علیکم سلام کل سکتا ہی تھی آج نظر نہیں آیا اچھا وہ نہ وہاں یا نہ یہاں اچھا بھی رشوائے رکھا ہے گھوٹ مین کا سٹاہ پہ اچھا کے بعد آئے گا علو والی کے بعد آئے گا کندیا اور ہماری گاڑی کی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہماری گاڑی میں کے ساتھ ایک سبسکرائبر بھی آیا ہے وہ کھڑاوہ شوک سے ٹرین کو دیکھ رہا ہے یہ ذرا ٹرین نکل جا ہے تو اس سے میں تعریف کراتا ہوں اور آج تو دیکھو وہاں سندے کے دن دروازے پر لوگ کھڑے ہیں ہماری گاڑ کوچس کا لوڈ آیا ہے کون گاڑ ہے پیرا پیرا ہمارا ہمارا تین بجے دس میل لیٹ ہوئی ہے صرف اور میرے ساتھ ایک شخص ہیں جس میں آپ کو ملوانا چاہوں گا یہ پہلے بھئی لاہور سے آئے ملتان اور ملتان سے اب اسی گاڑی پر ون ٹو نائن تھل ایکسپریس پر جا رہے ہیں راول پنڈی وہاں سے واپس لاہور جائیں گے لاہور لاہور کا بچائی ہے نام ہے اس کا سید شہیر یار بہت انٹرسٹنگ جرنی گزرا اور یہ ملتان میں آئے تھے میرے پاس رستے میں کہیں ٹائم نہیں ملا کیپچر کرنے کا تھوڑا سا سافر بھی کیا اور کافی زیادہ انفرمیشن ہے جو پیور ریل لور ہوتا ہے ان میں سے ایک ایک لور نکلا مجھے کافی زیادہ انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے جتنی میری نولیج تھی اس سے میں نے جواب بھی دیئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کی ویڈیوز کے بات دیکھنے کا شوق ہوا کہ میں ایک بار اس سیکشن کو ایکسپلور کروں اسٹوڈنٹ ہے لیکن شوق تو بھائی شوق ہوتا ہے ابھی اس پر جا رہے ہیں راول پنڈی تو وہاں سے پھر واپسی ہے رات ساڑھے بارہ بہیں یہ چلتی ہے راول ایکسپریس جو نون سٹوپ ریل کار ہے اس میں یہ آئیں گے واپسی ہمیں کچھ کہنا چاہو گے اسلام علیکم باقی بہت اچھا لگا یہ خر انپریٹکڈیو تھا کہ یہ مجھے ملیں گی جنری میں ہاں یہ بات ہے یہ نہیں تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ سفر بہت اچھا گزرا ہے اس کی وجہ سے کافی انفرمیشن ملی کہ لیں کہ ٹور گائیڈ تھے میرے یہ مجھے بتا رہے کہ یہ یہ جگہ ہیں جہاں بھی مجھے کبھی نظر پتا بھی نہیں تھا میں سوچتا رہا تھا کہ ہمیں کجھ سے گزر رہا ہوں خیر یہ جنری انہانس ہوئے میرا ان کی وجہ سے تو کریڈ ان کو جاتا ہے اور باقی یہ ہمیں کافی سے اچھا کونٹنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور انفرمیشن بھی دیتے ہیں ریلوے کی تو بس یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ریلوے یہ ہے مرکز جو کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کیا جس نے یونٹی ہمیں دی صحیح تو خیر کریڈ اس کو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے باقی میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ نے مجھے اتنا اچھا ٹائم دیا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس ٹرین میں جا رہے ہیں تو اتفاق سے ملتان کے انٹائے کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پچانتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں تو فیس دے کر پچانتے ہیں رضا بھائی کیا لے میں آپ کا سسکرائبر ہوں تو پھر سفر تو تھوڑا ساتھ کیا بلکل کیونکہ اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ تو اس لئے مجھے آئیڈیا تھا میں نے کہا انہوں نے باہر دیکھنا ہے اور کافی زیادہ اور ایک چیز اچھی لگے کہ کومرس کے حساب سے بہی اس کو بہت نولیج ہے کافی کچھ جم نے سیکھا تو خیر گاڑی روانہ ہونے والی ہمارا سفر تو یہ تک تھا ہم نے واپسی میں رات میں جائیں گے مہر ایکسپریس پر ان کا سفر ہے مجھے اور سید شہر کو کونی سے اجازت جی دیئے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹرین جرنی میں خیال رکھی اپنا اور امید ہے کہ آپ کا دن بھی اچھا گزرے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹرین جرنی میں محمد شہیر کو سید شہیر کو اور مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ